بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم پرامی خلافی رہے کے ساتھ میں افقار کا آدمی اور اہم خبر یہ کہ عمران خان کی رہائی کے لیے غیر ملکی دباؤ مسترد کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے آج ایک بڑا ہمیں جلاس ہو رہا ہے جس میں پرائم منسٹر آرمی چیف ڈیری آئیس آئیس میں خفیہ داروں کے سربراہان شرکت کر رہے ہیں اس میں کیا فیصلے ہو سکتے ہیں چوبیس نمبر کو جو تحریک انصاف احتجاج کرنے جا رہی ہے اس کا سٹیٹس کے اب آپ کو بتائیں گے اس کے علاوہ عمران خان کی اہلیہ بوشہ بی بی جن کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ وہ سیاست میں حصہ نہیں لیں گی وہ صرف عمران خان کا پیغام پہنچائے گی اب وہ کھل کر سیاست میں آگئی ہے اور اس وقت تحریک انصاف کی تحریک کو لیڈ کوئی کر رہا ہے تو بوشہ بی بی ہے پشاور میں انہوں نے کچھ اہم جلاس کی سہارت کی ہے اور ان میں سٹوڈنٹس جو ہیں ان کو آگے کرنے کا فیصلہ کیا گیا یعنی بغندش کی طرز پر آہ سٹوڈنٹس کے ذریعے انقلاب لانے کا جو فارمولہ ہے اس پر بوشہ بی بی کام کر رہی ہیں تو یہ فارمولہ کتنا چلے گا آپ کو بتائیں گے اس کے علاوہ پجاب بھر میں تو تعلیمی ادارے چوبیس سنبر تک بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے فیصلہ تو سموک کی صورتحال کے پیش نظر کیا گیا تھا لیکن سموک جو ہے وہ اب آہستہ ہستہ ختم ہوتی نظر آ رہی ہے اور لاہور میں دو ہفتے کے بعد سورج دکھائی دیا اب لگتا ہی ہے کہ سموک کا معاملہ ختم ہو گیا لیکن تعلیمی اداروں میں چوبیس سنبر تک چھوٹیوں کا جو نوٹیفکیشن ہے وہ سامنے آ گیا تو کیا اس کا تحریک انصاف کی تحریک سے یا احتجاز سے کوئی تعلق ہے فیصلہ کیا گیا کہ کچھ آئینی معاملہ جو ہے وہ ریگلر بینچز بھی سنیں گے خاص اب نے تین فوکل پرسن مقرر کر دی ہیں اور پی ٹی آئی پشاور میں پھوٹ پڑ گئی ہے لوگ استیفے دے دے کے بھاگ رہے ہیں اور پی ٹی آئی کے کس رہنوار یہ کہا ہے کہ ان پر آج کی رات بھاری ہے ایک اور عالم دین نے یہ کہا ہے کہ وی پین اگر حرام ہے تو پھر موبائل فون بھی حرام ہے تو سب سے ہم خبر وزیرہ سیباس شریف کے ذریعہ صدارت نیشنل ایکشن پلان پر ایپک سمیٹی کا ایک اجلاس ہو رہا ہے اس میں داخلی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے اہم فیصلوں کی منظوری دیے جانے کا امکان ہے وزیرہ ہاؤس میں جو اجلاس ہو رہا ہے اس میں تمام ہائی پروفائل ڈگنیٹریز جن کا تعلق فوج سے اور سیول اداروں سے ہیں وہ سب اس میں شریک ہو رہے ہیں جن میں آرمی چیف جنل آسم مرین ڈی جی آئی سائی اور دیگر انٹیلیجنس اداروں کے سربراہان شامل ہیں اجلاس میں جو ہے وہ ملک میں لارڈر کی جو مجبوری صورتحال ہے اس کا جائزہ لیا جائے گا اس کے علاوہ بلوچستان میں جو پچھلے چند دنوں میں دہشت گردی کے واقعات بڑے ہیں اس کے حوالے سے جو قومی ایکشن پلان ہے اس پر عمل درامت کے لیے لاحی عمل تیہ کیا جائے گا اور یہ غور کیا جائے رہا کہ کیا بلوچستان میں حالات ایسے ہیں کہ وہاں پر کو فوجی آپریشن کیا جا سکے اور دوسرا جو ملک کے انٹرنل پولٹیکل حالات ہیں جس میں تحریکن صاحب نے چوبیس نومبر کو اسلامباد پر دھوا بولنے کی دھمکی دے رکھی ہے یا چیلنج دے رکھا ہے کہ وہ چوبیس نومبر کو اسلامباد آئیں گے اور اکتویل عرصہ تک وہاں بیٹھیں گے جب تک وہ عمران خان کو رہا نہیں کرا لیتے اب پچیس نومبر کو اسلامباد کے اندر بہت ہی ہم ایکٹیویٹیز ہے ایک دوس ملک کے ودیران بھی اسلامباد تشریف لارے ہیں اور ان کی آمد سے پہلے اسلامباد جو مکمل طور پر لوگ ڈون کر دیا جائے گا تو اس حوالے سے بھی گوھر کیا جا رہا ہے تو اس اجلاس میں تحریکن صاحب کے لانگ مارچ اور دھرنے سے نمبرنے کے لیے ایک متعملی پر بھی گوھر کیا جائے گا اور اس میں کچھ حساس اداروں کے جو سربراہہ نے وہ اپنی رپورٹس پیش کریں گے کسی بھی سیاسی تحریک چلانے کے لیے اس کے پیشے کوئی رکو بیانیاں ہونا ضروری ہے اور تحریکن صاحب اس وقت بغیر بیانیاں کے تحریک سنانے کوشش کر رہی ہے ہاں صاحب نے بظاہر چار مطالبات پیش کر کے بیانیاں بنانے کوشش کی لیکن درحقیقت مطالبہ ایک ہے اور ون لائنر ہے اور وہ یہ ہے کہ عبران خان کی جیل سے رہائی یا آزادی تو سوال کیا اس کام کے لیے لوگ اپنا جان و مال دعو پر لگا سکتے ہیں جبکہ عبران خان خود تو جیل میں بڑے آرام سے ہیں اور ان پر کچھ سختیاں بھی نہیں ہے ایک شوبے میں ان کی حکومت ہے اور قوم اسمبلی اور سرینڈ میں ان کے بہت سے ممبران ہیں اور کئی حکومتی عہدے ان کے پاس ہیں تو ان کے پاس حکومت کے خلاف بھی کوئی بیانیاں نہیں ہے اور تحریکن صاحب اس وقت یہ بیانیاں بنانے کوشش کر رہے ہیں کہ عبران خان کی رہائی کے لیے لوگ نکلے اور اس وقت تک واپس نہ آئے جب تک ان کو رہا نہ کرا لیا جائے بلکہ اس کے لیے جان دینا پڑے تو جان بھی دی جائے تو سوال ہی کہ کیا یہ بیانیاں کافی ہیں کہ عمران خان کو جیل سے رہا کر آنے کے لیے لوگ اپنی جانے دے دیں اس وقت تحریکن صاحب کے پاس نہ حکومت کے خلاف کوئی بیانیاں ہے نہ ملک دیوالیاں ہونے کا کوئی بیانیاں ہے نہ مہنگائی کا کوئی بیانیاں ہے تو سیاسی طور پر عمران خان کے پاس کوئی بیانیاں ایسا نہیں ہے جو عوام کے جذبات کو بھڑکا سکے یا ان کے لیے اپنی جان دے سکیں ویسے بھی شخصیت پرستی جو ہے وہ بہت لمبا عرصہ نہیں چلتی جب تک ہیرو کی فلم چلتی ہے وہ آئیڈیل رہتا ہے جیسے وہ فلم فلاف ہوتی ہے تو اس کے لیے کوئی اور ہیرو لے لیتا ہے تو تحریک چلانے کے لیے یا تو بیانیاں کچھ رہتا ہے یا پھر اس کے لیے کچھ طاقتوں کا ساتھ ہونا ضروری ہے جن میں اندرونی اور برنوری طاقتیں دونوں شامل ہیں اور پاکستان میں چونکہ ریاستی دارے بہت طاقتور ہیں تو ان کی طاقت جو ہے وہ بہت ہی ضروری ہوتی ہے اس قسم کی تحریک کے لیے جس میں کسی حکومت کو آپ نے گرانا ہو یا کوئی بڑا مقصد حل کرنا ہو کیونکہ ان اداروں کے پاس ایسے ٹولز ہوتے ہیں جس سے وہ کسی کو بنا بھی سکتے ہیں کسی کو گرا بھی سکتے ہیں اگر آپ حالیہ پچھلی سیاسی تاریخ دیکھیں دس بھی سال کی تو اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ دو در تیرہ اور دو در اٹھارہ میں عمران خان کے لیے جو بیانیاں بنایا گیا تھا یا ان کے مخالفین کے خلاف جو بیانیاں بنایا گیا تھا وہ بڑا محصر تھا اور اس میں ریاست انوال تھی دو دار چوبیس کے الیکشن تک وہ بیانیاں چلا اور اس نے اپنا اثر دکھایا اب خاصب کے پاس سیرے سے کوئی بیانیاں موجود نہیں ہے خاصب نے حقیقی ازادی کا نعرہ لگایا تھا تو لوگ ان کے ساتھ نکل آئے انہوں نے انٹی سیبلشمنٹ مومنٹ چلائی تو لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے اب ان کے پاس کوئی ایسا بیانیاں موجود نہیں ہیں نہ حقیقی ازادی کا بیانیاں اب یہ بات بھی کھل کے سامنے آگئی ہے کہ جن لوگوں کے خلاف عمران خان نعرہ بازی کرتے تھے یا جن کے خلاف وہ آہ لوگوں کو موٹیویٹ کرتے تھے آہ خود ان سے مدد مانگ رہے ہیں اور خود وہ عمران کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں تو جو لوگ اس نکتہ نظر سے ان کے ساتھ جڑے تھے کہ عمران جو ہے وہ ہمیں امریکہ سے ازادی دلائے گا یا کسی سو کالڈ حقیقی ازادی کے طرف لے جائے گا تو ان کا تو آہ مقصد پورا ہوتا نظر نہیں آتا تو عمران خان کے ایک اور بیانیاں تھا منوسی سیاست کا آہ وہ بھی اس وقت جو ہے وہ آہ اپنے سٹیک پر لگا ہوا کیونکہ اس وقت خاص اب کی اہلیاں ان کی پارٹی کو لیڈ کر رہی ہیں آہ اب عمران خان کے بچے تو ہیں نہیں آہ پاکستان کے اندر اگر وہ ہوتے تو شاید ان کو لیڈ کرتے لیکن چونکہ وہ سیاست میں نہیں ہے تو اس لیے آہ ان کے بارے میں کوئی سوال کرنا جو ہے وہ ویسے ہی آہ ٹھیک نہیں ہوگا خاجہ سب نے آج یہ بیان دیا کہ عمران خان اپنے بچے لے کر آئے اور وہ عمران خان کی رہائی کے لیڈ کریں تو میرا خیال ہے یہ سوال کوئی زیادہ ویلڈ نہیں ہے آہ جو لوگ سیاست میں نہیں ہیں وہ نہیں ہیں اور جو سیاست میں ہیں وہ چاہے آپ کے بچے ہیں یا آپ کے ورکر ہیں وہ پھر آپ کے ساتھ ضرور کھڑے ہوتے ہیں تو عمران خان کی جو آہ جو بچے والا معاملہ ریلیونٹ نہیں ہے لیکن عمران خان کی بہنیں عمران خان کی بیوی جو پاکستان میں موجود ہے جو ان کے ساتھ کھڑے ہیں تو وہ تو سیاست میں پورے نظر آتے ہیں اور خاص اب نے خود ہی انہیں پہلے لیڈنگ رولے دیا ہے ورنہ آہ ان کی جو بہنیں ہیں وہ شاید پارٹی کو کمانڈ کرتی ہوئی نظر آتی ہیں ٹیک آور کر چکی ہوتی ہیں اب تریکن صاحب نے نووئی کے واقعے سے جو اپنے پاو پہ کلاری ماری اس کے بعد سے ان کا سملنا آہ بہت ہی مشکل ہو چکا ہے ان کو چکے یہ لگتا ہے کہ باہر سے مدد مل جائے گی اور جن ملکوں کے خلاف لارہ مازی کرنے پر عمران خان کو پاپولیٹی ملی جائے وہی عمران خان کو بچا لیں گے تو یہ بیانیاں خود تحریکن صاحب کی گلے پڑ سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ عمران خان کی مدد کرے لیکن آہ اب عمران خان کے پاس ایسی سیاسی طاقت نہیں ہے ایسی سٹریٹ پاور نہیں ہے کہ جسے آہ وہ آہ ریاست کو اپنے سامنے جھکنے پر مجبور کر سکے تو یہ ارپورٹ جو ہے بہت سے اداروں نے بھی دی ہے کہ اس وقت عمران خان جو ہے آہ ان کے پاس کوئی بڑا پولیٹیکل آہ موٹیویشن نہیں ہے دوسری طرح بہت سے تذریعہ نگاروں کا خیال یہ ہے کہ حکومت کے پاس سیاسی بیانیاں نہیں ہے یہ صرف کام کرتے جا رہے ہیں اور کام کرنے سے حکومت نہیں چلتی آہ ان کے کام کرنے کا اسٹیبلشمنٹ کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا آہ کیونکہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس وقت تحریک انصاف کے نشانے پر ہے اگر حکومت انہیں نہیں بچا پا رہی تو اس کا اسٹیبلشمنٹ کو کوئی فائدہ نہیں ہے آہ وہ کوئی اور آپسن دے سکتے ہیں تو میرا گمان یہ کہ اس وقت آہ یہ نہ حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے نہ اسٹیبلشمنٹ کی ترجیحات میں جو اصل ترجیح تھی پریرالٹی تھی وہ تھی ملک کو اکنومک کرائسس سے نکالنا تو وہ اس میں کامیاب ہو چکے ہیں اس وام تر صورتحال کے باوجود میں سیاسی عدم سے کام بہت زیادہ ہے اور حکومت کی بہت زیادہ پلٹیکل سپورٹ نظر نہیں آتی آہ کیونکہ سب کو اپنا حصہ چاہیے جس کو حصہ نہیں ملتا وہ شور مچانا شروع کر دیتا ہے جس سے عوام کنفیوز ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی بہت بڑی تبدیلی آنے والی ہے تو اب سوال ہے کہ کیا کوئی بڑی تبدیلی آنے والی ہے کیا ریاست نے کسی تبدیلی کا فیصلہ کر لیا ہے یا عمران صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا مارکت الاراہ کام کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ ریاست تبدیلی کا سوچے گی تو ایسا ہرگز نہیں ہے جو کمپنی چل رہی ہے وہ کمپنی چلے گی جو شور مچا رہے ہیں وہ شور مچاتے رہیں گے اور ان کے شور مچانے سے نہ پہلے فرق پڑا ہے نہ اب فرق پڑے گا اگر ان کے شور مچانے سے فرق پڑتا تو پھر پاکستان جو ہے وہ اکنومی کرائسی سے اپنے آپ کو نکال نہیں پاتا لیکن پچھلے تیرہ چورہ ماہ میں جس طرح پاکستان نے اپنے آپ کو اس معاشی دلدل سے نکالا ہے وہ بہت ہی یعنی حیران کن ہے اور موجزاتی ہے تو ان حالات میں جب پاکستان اکنومی کرائسی سے باہر نکل رہا ہے ملک تبدیلی کا متحمل نہیں ہو سکتا آج ایک بہت بڑی پریس کانفرنس تھی جس میں وزیر خزانہ نے بتایا عوام کو کہ آئے میں والے خود سرپرائز ہو کر گئے ہیں کہ کس طرح پاکستان نے چورہ ماہ میں ٹرن آراؤنڈ کیا ہے اور اپنی جو اکنومی پوزیشن ہے وہ بہت بہتر کی ہے مہنگائی جو ہے اٹیس فیصد سے سات فیصد پر آئی ہے لیکن مہنگائی کے بارے میں ابھی چکہ عام لوگوں تک کے اثرات نظر نہیں آتے اور نہ لوگوں پر محسوس ہوتا ہے کہ جو چیز مہنگائی کے وجہ سے سو سے دو سو روپے میں چلی گئی وہ بک تو اب بھی دو سو روپے کی رہی ہے تو پھر سستہ کیا ہوا یا مہنگائی کیسے کم ہوئی ہے لیکن جو اوورال انڈیکیٹرز ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ مہنگائی اور شہرہ سود دونوں میں کمی ہوئی ہے بائیس فیصد سے شہرہ سود کم ہو کر پدرہ فیصد تک آ چکی ہے تو سات فیصد کمی کا مطلب یہ کہ ملک میں جو آہ بزنس مین ہیں یا جن کو جو سنتیں ہیں جو کاروباری طبقہ ہے اس کے لیے بہت بڑی فسیلیٹی ہے تو مالیاتی اداروں کا اعتماد بڑھ گیا ہے جب یہ حکومت آئی تھی تو خزانے کے اندر شاید ہفتے دس دن کے ظاہر تھے اب یہ ڈیکلئر کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کے پاس دھائی تین مہینے کے بیک اپ ظاہر موجود ہیں تو ذرہ مبادلہ بھی بڑھا رہا ہے پاکستان کے اکنومی خلاف بھی ٹھیک ہو رہے ہیں آئی ایم ایف جیسا آہ یعنی وہ کہتے ہیں نا افرید مانسٹر آہ جس جو ہر وقت اپنے دانت گاڑنے کوشش کرتا ہے وہ بھی پاکستان کی جو گروت ہے اس سے مطمئن ہو کر اگر اپنا سیٹسفیکشن شو کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان ڈرائی ٹریک پہ جا رہا ہے اور جنرلی پرائی میرسٹر معاشی روڈ میپ پیش کرنے جا رہے ہیں جو اہم بات تھی وہ یہ تھی سپریس کورفز میں کہ وزیر خزارہ نے کہا کہ اس میں کسی ایک بندے کا ہار نہیں ہے چاروں صوبوں نے اس کے اندر اپنا انپوٹ دیا ہے تو عمران خان کی جماعت کی پی کی کے اندر ہے وہاں کے وزیر اللہ نے بھی اس کے اندر اپنا حصہ دیا تو اس کا مطلب یہ کہ کہیں نہ کہیں وہ معاملات جو کہ ریاست یا حکومت چلانے کے لیے ضروری ہوتے ہیں ان پر تو پی ٹی ای اچھی طرح گامدر ہے تو پھر پی ٹی ای احتجاج کے لیے کیوں نکل رہی ہے دیکھیں سیاست میں دو بڑے واقعات ایسے ہوئے ہیں جن کی ویسے جو مستحکم سیاسی حکومتیں ہیں وہ بھی گھبرائی ہوئی ہیں ان کی بھی ٹانگیں کام پر رہی ہیں پہلا بھگلہ دش کے اندر جو انقلاب آیا وہ سٹوڈنٹ لے کر آئے جس نے دنیا کو سرپرائز کیا کہ چند طلبہ سڑکوں پہ نکلے اور ابھی وہ نکلے ہی تھے اور توڑ پر شروع ہی تھی کہ وہاں کی جو پرائیم میرسٹر ہے ان کو بھاگنا پڑ گیا تو اس کے پیچھے دراصل کوئی اور نہیں تھا اسٹیبلشمنٹ تھی اور وہ فوج تھی جس نے وہاں کی پرائیم میرسٹر کو کہا کہ آپ نکل جائے ورنہ لوگ آپ کے گھر کو جنا دیں گے آپ کو پکڑ لیں گے تو فوج اگر وہاں کی حکومت کے ساتھ نہیں کھڑی ہو دی تو پھر ان کے لیے بچنا ہی کی طور پر نمکن تھا تو وہاں جو انقلاب تھا اس کے پیچھے بھی اسٹیبلشمنٹ نظر آئی دوسرا واقعہ ڈالر ٹرم کا امریکہ کے اندر برسر اقتدار آنا ہے جس کو امریکی عوام ایک الیکشن میں کار کردی کی بنیاد پر مصرد کر چکے تھے لیکن اس سے بھی زیادہ بری پرفارمنس اور غلط فیصلوں کی وجہ سے جو بائیڈن کی پارٹی ہار گئی کیونکہ جو بائیڈن نے آخری لہو میں جو اپنا نام واپس لیا اس کے بعد نیا نام جو ہے اس کو سیٹل ہونے میں ٹائم لگتا ہے ایک ایلیمنٹ یہ بھی ہے کہ سوشل میڈیا بھی جو ہے وہ بڑا وائٹل رول پلے کرتا ہے اور عمران خان اور ڈالر ٹرم جیسے حکمرانوں کے پیچھے یا ان کے اقتدار میں آنے کے پیچھے سوشل میڈیا کا بہت بڑا ہاتھ سمجھنا جاتا ہے تو اس لیے بہت سی حکومتیں گھبرائی ہوئی ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن پاکستان میں اس قسم کی کوئی صورتحال نظر نہیں آتی نہ اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہے عمران خان کے ساتھ نہ کوئی بڑا ادارہ کھڑا ہے آہ عدنیہ کے اندر چند ایک ایلیمنٹ ایسے موجود ہے جو لگتا ہے کہ شاید ان کو کہیں نہ کہیں سپورٹ کرے ہیں لیکن وہ اتنے طاقتور نہیں ہے کہ جس سے آہ کوئی حکومت جو ہے وہ گھر جائے یا کوئی تبدیلی آ جائے اور دوسرا جو گورنمنٹ کے اپنی پرفارمنس ہوتی ہے کہ عوام کے اندر ان کے خلاف کوئی ایسی ویو چل رہی ہو آہ مہنگائی لوڈ شیڈنگ یا کچھ ایسے معاملات جو ماضی میں ہم نے دیکھے جائیں گی وہ ایسے لوگ سڑکوں پہ نکل آتے ہیں تو ایسے کوئی اس وقت آپ کو ایشو نظر نہیں آتا جسے آہ لوگ سڑکوں پر نکل سکے اور ویسے بھی آہ چونکہ آپ ایک بہران سے نکل کر ابھی سروائیول کی طرف جا رہے ہیں تو ان حالات میں تبدیلی تو بالکل دور دور تک کہتے ہیں تمدیلی گنجاش نشتہ دے اب ایک آخری بات رہ گئی ہے اور وہ یہ کہ عمران خان جو ہے وہ جیل میں ہے اگر بہت زیادہ حالات خراب ہو جاتے ہیں اور کوئی ایسا ٹرنر آرڈ ہو جاتا ہے تو ایک ہی نکتہ ہے کہ عمران خان کو جیل سے نکال دیا جائے تو کل کو اگر حکومت عمران خان کو رہا کر دیتی ہے کسی بھی وجہ سے آہ بیرونی دباؤ کی وجہ سے اپنی مردی کی وجہ سے کسی تحریک کی وجہ سے یا حالات کو بہتر کرنے کے لیے تو پھر آہ سارے معاملات جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے یعنی کھیل ختم پیسہ عظم عمران خان رہا ہو گئے تو کہانی ختم تو گل ایک نکتے تو مکدی ہے اور وہ نکتہ یہ کہ عمران خان کی رہائی اب عمران خان کا ووٹر سپورٹر نظریاتی کارکون یہ تو بہر نکل سکتا ہے آہ کیونکہ اس کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے آہ لیکن یہاں بھی ایک بہت بڑا آہ سوالی ہے نشان ہے کہ کیا ووٹر سپورٹر جس کو یہ پتا ہو کہ وہاں پر جہاں وہ جا رہا ہے آہ اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے اور وہ گھر بتا کے جائے گا واپس نہیں آوں گا تو گھر والے اسے جانے دیں گے ان میں سے کچھ لوگ نکل سکتے ہیں لیکن جو اصل رائے ہوتی ہے فیصلہ کن رائے آہ عوام کی بڑی تعداد ہوتی ہے جو کہ جلسے جلوسوں اور ایجیٹیشنز پہ بلیو نہیں کرتی وہ اپنے کام کرتی ہے وہ صرف انتہابات میں اپنی رائے کا اظہار کرتی ہے وہ تحریکوں اور جلسے جلوسوں سے نہیں بدلتی اس کی ہمیشہ گورنمنٹ کی پرفارمنس پر اور حالات پر نظر رہتی ہے تو ہو سکتا ہے عوام کی اکثریت یہ چاہتی ہو کہ عمران خان جیل سے باہر آ جائے لیکن وہ اکثریت ان کے لیے سڑکوں پر نکلے گی یہ بڑا مشکل اور ملین ڈالر آہ کویسٹن ہے آہ میرا خیال یہ کہ یہ مہم بھی ناکام ہو جائے گی حکومت اس وقت ساری خامیوں کے باوجود بھی خطرے میں نظر نہیں آتی اور یہ بات عمران خان کو بھی پتا ہے لیکن چونکہ عمران خان کی پیش نظر نہ ملکی حالات ہیں نہ کوئی اور ترجیح ہے لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جیل کے اندر وہ چھپ کر کے بیٹھے رہیں گے تو ان کے جو مخالفین ہیں وہ کامیاب ہوں گے اور ان کی خموشی کو شکست سمجھے جائے گا تو کچھ نہ کچھ کرتا رہنا بڑا ضروری ہے تو اس لیے وہ کچھ کچھ کرتے رہنے کی تگو دو میں نظر آتے ہیں اب آتے ہیں اور دیکھتے ہیں تحریک انصاف کیا کر رہی ہے تحریک انصاف جو تیاریاں کر رہی ہیں ان میں ایک تو جو آہ سوچ لیا گیا کہ انقلاب اس بار طلبہ کے ذریعے ہی لانا ہے تو بوشا بی بی پارٹی کے جلاس کر رہی ہیں اور نوجوانوں کو اپنے خیالات سے فیضیاب کر رہی ہیں یعنی مرشد اپنا جادو چلانے کوشش کر رہی ہیں جو جادو گھنڈا پور نہیں چلا سکا جو آہ بیرسر گوھر نہیں چلا سکے جو پارٹی کے باقی لوگ نہیں چلا سکے وہ کام اب بوشا بی بی کے ذمہ سوف دیا گیا ہے یعنی یہ جو تحریک ہے یہ اگر چلے گی تو روحانیت کے والبوتے پہ چلے گی ہو سکتا بوشا بی بی لوگوں کو اسپائر کر لیں نوجوان ذرا جذباتی ہوتے ہیں اگر ان کو لگے کہ یہ ذمہ داری ان کے اوپران پڑی ہے اور ان کو یہ کرنا ہے تو وہ کر دکھاتے ہیں تو یوت کو جو جلدی ہی یعنی راغب کیا جا سکتا ہے موشنل کیا جا سکتا ہے تو چوبیس نومبر کو احتجاج کی تیاریوں کے لیے بوشا بی پوری طرح ایکٹیو نظر آتی ہے وزرالہ ہاؤس میں پی ٹی ہزارہ مالکن بلوچستان آہ ان کے جلاس ہوئے جن کے صدارت خود آہ بوشا بی بی کر رہی ہیں اس کے علاوہ انصاف سرود الفرنیشن یوت تریڈران ان سے ملاقاتیں کر رہی ہیں اور آہ ان کو عمران خان کا پیغام دیری کہ عمران خان کو یوت سے بڑی توقوات ہے تو جب عمران خان اقتدار میں آئے تھے تو یوت کو بھی ان سے بڑی توقوات تھی خان سب نعرہ لگا کر آئے تھے کہ آہ تبدیلی آ رہی ہے اور یوت کا انہوں نے نعرہ لگایا تھا لیکن جب وہ اقتدار میں آئے تو ان کے کیابنٹ میں اور ان کے آس پاس جو لوگ تھے وہ ماشاءاللہ آہ وہی تھے جو کہ پرانے چہرے تھے اور جو آہ تجربہ کار لوگ تھے یوت کو تو عمران خان صاحب نے اپنے پورے دورے حکومت میں آہ ذرا سی بھی لفٹ نہیں کرائی نہ یوت کے لیے کوئی کام کیا نہ یوت کے لیے کوئی پرائم لانچ کیا نہ یوت کے لیے کوئی نوکریوں کی جو انہوں نے واضح کیا تھے کہ پچاس لاکھ نوکرییاں وہ پیدا کریں گے بلکہ ایک کروڑ نوکرییاں اور پچاس لاکھ گھر پیدا کریں گے تو وہ تو عمران خان نہیں کر سکے عمران خان نے اسلامباد پہنچنے کے لیے کوئی پانچ ساتھ لاکھ لوگوں کا ٹارگٹ دیا ہوا ہے اور بوشہ بی 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 لوگوں کو کہہ رہی ہیں کہ آپ ہرے میں نے دس ہزار اور ایم پی پانچ ہزار بندے لے کر آئے ہیں عمران خان جو کئی لاکھ نوکریاں کئی لاکھ جوب کریٹ کرنے کی بات کرتے تھے تو یہ جوب وہ ہے کہ آؤ اور مجھے رہا کر آؤ تو انہوں نے وہ نوکریاں تو کریٹ کر دی ہیں اب یہ پیڈ ہے یا ان پیڈ ہے کیونکہ یہ زیادہ پیڈ ہو نہیں سکتی انہوں جوان ایموشنل ہوتے ہیں تو وہ باہر نکل بھی سکتے ہیں تو باہر وہ کھل کر سامنے آگئی ہیں اور وہ پارٹی کو لیڈ کر رہی ہیں اس کے علاوہ پی ٹی اے کے اختلافات شدت اختیار کر گئے ہیں اب علیمہ خان گروپ لہدہ ہے بوشہ بی بی کا گروپ لہدہ ہے اور پی ٹی پشاور کے چار عہدہ داروں نے استیفہ دے دیا ہے جس میں پشاور سٹی کے جنرل سیکٹری سینئر نائب صدور اور ایک نائب صدر اپنے عہدوں سے مستحفی ہو گئے اس قرآن تحریکن صاحب نے اسلامباد پر چڑھائی کے لیے یہ دعویٰ کیا کہ وہ چاروں طرف سے اسلامباد پر جلگار کریں اسلامباد پر چاروں طرف سے دھویٰ بولا جائے گا بقیدہ دھویٰ کے لفظ استعمال کیا گیا دھویٰ کا مطلب ہے کہ حملہ کیا جائے گا تو الگ الگ راستوں سے جو ہے وہ ڈی چوک کی طرف جائے جائے فیلحال تو جگہ کا اعلان نہیں کیا گیا لیکن پرابلی عمران خان جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ ڈی چوک پہ جو ہے وہ دھرنا دیا جائے لیکن ابھی تحریکن صاحب کی قیادت کا یہ کہنا کہ اسلامباد پہنچ کر کہاں قیام کرنا ہے یہ قیادت بعد میں تیہ کرے گی اس قرآن جو اس میں اہم بات یہ ہے کہ سب نے اپنے اپنے خرچے پہ آنا ہے یہ جو میں نے کہنا کہ دو تین ملین جوب کر دی ہے تو یہ بھی اب ایم اے ایم پی اے جن لوگوں کو لائیں گے ان کو اپنی جیب سے پیسے ادا کریں گے شاید عمران خان صاحب کا خیال ہی ہے کہ ایم اے ایم پی اے بنتا ہے اس لیے کہ مال کمائے تو ان کے پاس بڑا مال ہے اب جو ایم پی اے پانچ زار بندہ لے کر آئے گا اس کو اپنی جیب سے پیسے ادا کرے گا اس کی ٹرانسپورٹ کے پیسے ادا کرے گا جو ایم اے آئے گا اس کو پیسے ادا کرنا پڑے گے تحریکوں میں لوگ شامل ہوتے ہیں جو کئی دنوں کے لیے جاتے ہیں ان میں زیادہ دھیاری دار مزدور ہوتے ہیں تو پھر ان کو ظاہر ہے پیمنٹ کر کے ہی ساتھ لے جانا پڑے گا تو وہ پیمنٹ ایڈوانس میں ہوگی تو کام چلے گا تو ایم این اے اور ایم پی ایز کی جو جیب ہے اس کے پر خاصا اثر پڑنے والا ہے عمران خان نے پارٹی رینڈماؤں سے کہا کہ فائنل کارل کی نتیجے میں جو کچھ بھی ہوا اس کی ذمہ داری قیادت اون کرے اس کا ساتھ مطلب یہ کہ نووئی کی طرح کا اگر کوئی واقعہ ہوتا ہے تو عمران خان اس سے بری زمہ ہوں گے اور یعنی سیاست میں گند وہ ڈالیں گے اور ذمہ داری جو ہے وہ قیادت جو ہے وہ اٹھائے گی یہ آپ کو یاد ہوگا یہ شیرت مروض بھی کہہ چکا کہ ہم اگر لوگوں کو لے کر نکلیں گے تو یہ ہماری ذمہ داری ہوگی عمران خان کی نہیں ہوگی تو یہ عمران خان کا بیسک آئیڈیا ہے اب جو بھی لوگ یہ دعویٰ کرے کہ وہ لیڈ کریں گے تو ان کو پھر ذمہ داری بھی لینی ہوگی کہ ٹوٹپا جو نہ دی جانی سواری اپنے سمان کی خود حفاظت کرے پلان یہ ہے کہ نووئی کی طرح کا کوئی فساد مرفہ کیا جائے لیکن ذمہ داری عمران خان پہ نہ آئے عمران خان تو یہ کہیں گے جی میں تو جیل میں میں نے تو کچھ کیا نہیں ہے حاصل جو ہے وہ نووئی کو بھی انہوں نے یہ کیا تھا کہ انہوں نے لوگوں پلان دے کر بھیج دیا گیا تھا تو اس لیے وہ ماسٹر مائنڈ کلاتے ہیں تو ماسٹر مائنڈ کی بھی اتنی سزا ہوتی ہے بلکہ ماسٹر مائنڈ سب سے بڑا بجرم ہوتا ہے تو اس بار بھی اگر کوئی اس قسم کی حرکت ہوتی ہے تو عمران خان صاحب اگر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جیل میں ہے اور انہوں نے کچھ نہیں کیا اور ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا تو یہ ان کی پول فہمی ہے اس کے لیے ایک خبر یہ کہ تحریکین صاحب کے لوگوں نے آج میں شرکت سے بچنے کے لیے چھاپیں مروانا شروع کر دی ہیں کچھ لوگ انہیں ویڈیو جاری کرنا شروع کر دی ہیں تحریکین صاحب کے جو جنرل سیکٹری ہے انہوں نے ایک ویڈیو جاری کی ہے اور انہوں نے کہا ہے مجھے کوئی کال آئی ہے اور مجھے کہا گیا کہ آج کی رات یا کل تو میں اگواہ کر لیا جائے گا مجھے کہا گیا ہے کہ شاید آج رات مجھے اگواہ کر لیا جائے آج نے تو کل وہ دن اب دور نہیں ہے تو اب جو تحریکین صاحب کی قیادت ہے وہ کارکنوں کو یہ پیغام دینے لگی کہ اسی نسل لگے جائے اب جو جوتیاں کھانے ہیں ڈنڈے کھانے ہیں آسو گیس کی شیلنگ ہے وہ تم لوگوں نے برداش کرنی ہے تو یہ انقلابی ریڈر جو انہوں نے اب چھپنے لگے ہیں پی ٹی نے دعا کیا کہ این اے اٹھالی سال پنڈی میں پی ٹی کے سیکٹری جنرل راجہ غزنفو گرفتار کر لیا گیا پنجاب میں چھپیں مارنے کا ویسے کو فائدہ نہیں پنجاب میں جو تحریکین صاحب کے ایم این ایم پیز ہیں ان کو بوشہ بی بی نے اجلاس میں شرکت کے بہانے بلائیا تھا اور اب ساری جو قیادت ہے پنجاب کی وہ کی پی کی میں مقیم ہیں پنجاب میں تو کوئی ایم این ایم پیز ویسے بھی نہیں رہ گیا اس کے علاوہ ایک ہم خبر یہ ہے کہ فیصلہ کیا گیا کہ دھاندلی سے متعلق جو کیسز ہیں سپریم کورٹ کے ریگلر بینچ ہی سنا کریں گے دھاندلی کیسز جب وہ آئینی بینچ میں نہیں جائیں گے تو ایک بہت بڑا کانٹروورسی کریٹ ہو سکتی ہے اس معاملے میں کہ جو انتہابات کا معاملہ ہے یہ کیسز آئینی بینچ سنے گا یا ریگلر بینچ سنے گا تو بارحل جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں انہوں نے دھاندلی سے متعلق کیسز پر ایک بینچ بنایا اور اس بینچ میں جسٹس عطر مللہ کو اس کا سربراہ لگایا لیکن کل وہ بینچ تبدیل کر دیا گیا ہے اس میں اب جسٹس عطر مللہ کے جگہ جسٹس شاہد وحید بینچ کے سربراہ بنا دیا گیا ہے جسٹس عرفان سعادت اور جسٹس اکیل احمد عباسی اس کا حصہ ہے یہ تین اکڑی بینچ بیس نومبر کو بلوچستان اسمبلی کے تین حلقوں کیسز کی سماعت کرے گا اس کے لئے وی پی این کا تنازہ چلنا ہے اسلامی نظریاتی کانسل کے ڈاکٹر راغم نیمی نے فتوہ دیا تھا کہ وی پی این حرام ہے اس پر جو ہے وہ ایک ممتاز مولانا ہے تارک جمیل صاحب انہوں نے کہا ہے کہ اگر وی پی این حرام ہے تو پھر موبائل فون بھی حرام ہے موبائل فون بھی جو ہے وہ بھی غلط کاموں کے لئے استعمال ہوتا ہے اس پر رانا صلی اللہ نے بھی آج خاصی گفتگو کی اور کہا کہ وی پی این کو حرام قرار دینا شاید جو اسلامی نظریاتی کانسل ہے ان کے جو سربراہ ہے ڈاکٹر راغم نیمی ان کے نزدیک شاید وہ حکومت کو فیور کرنا چاہتے تھے لیکن انہوں نے غیر ضروری طور پر ہی فتوہ دیا جس سے بحث کا ایک نیا دروازہ کھل گیا ہے اس کی ضرور نہیں تھی اور نہ ہی ایسا ہونا چاہیے اس کے لئے بڑی خبر جس سے تحریکن صاحب کے لوگ بڑے اچھل رہے ہیں اور تمالے ڈالنے ہیں وہ یہ کہ لندن کے ڈالنے نے نوازشیب کے بیٹے حسن نواز کو دیوالیا قرار دے دیا حسن نواز کے خلاف احسلہ رائل کورٹ آف جسٹس نے سنایا جس کے مطابق حسن نواز کو ریونیڈ ڈپارٹمنٹ کے ایک ٹیکس کیس میں ڈیفولٹر قرار دیا گیا ہے حسن نواز فلیٹ سترہ ایون فیلڈ ہاؤس ایک سوٹھارہ پارک لینڈ کے رہشی اور کمپنی کے ڈیریکٹر ہیں ان کو ایک دوزار تیس کے کیس میں ہائی کورٹ نے دیوالیا قرار دیا ہے رپورٹ کے مطابق یہ جو معاملہ ہے اس میں جو کرز دہندگان ہوتے ہیں یعنی جو ٹیکس جنہوں نے پے کرنا ہوتا ہے اگر وہ پے نہیں کرتے تو پھر ان کو جو ہے وہ وہاں کا جو میکمہ ہے وہ ان کو ڈیفولٹر قرار دیتا ہے دیوالیا ہونے والا شخص جو ہے وہ کسی فرم میں ڈیریکٹر کے طور پر کام نہیں کر سکتا ان کے اوپر ٹیکس نہ دینے کا الزام ہے اگر وہ ٹیکس پے کر دیں تو بات کا تھا ہم حسن نواز برطانیہ متعدد کمپنیوں کے ڈیریکٹر ہیں اور وہاں کے بہت بڑے بزنس مینر پراپرٹی میں بہت زیادہ ان کا یعنی کام ہے تو کسی ایک پراپرٹی میں ٹیکس نہ دینے کی وجہ سے ان کو ڈیفولٹر قرار دیا گیا ہے اب تک کے لیے اتنی آپ سے ملاقات ہوتی اگلے ویلوگ میں اپنا گرد و نواز کے لوگوں کو بہت خیال لکھئے